مہندر پششی میں فلائیوور کے نیچے بنی سٹڈی بلنگ بہت ہی خراب استطیق میں ہے اس لئے کسی بھی سمیں اس بلنگ میں درگھٹنا ہو سکتی ہے اور وہاں پر پڑھنے والے چھاتروں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے دوہچار بارہ میں نگر پالی کا پرشاہ سندورہ مہندر پششی میں فلائیوور کے نیچے دو منزلہ عمارت کا نرمان کیا گیا تھا پہلی منزل پر لڑکیوں کے لیے اور دوسری منزل پر لڑکوں کے لیے اس طرح کے نئے ادھیان ہال بنائے گئے تھے آٹھ سال میں بلڈنگ کی حالت خراب ہو گئی ہے بلڈنگ کے اندر بہت ہی آدھیک پانی کا رساؤ ہو رہا ہے اور باہر کا بھی چھرن ہو رہا ہے لوک نرماند ویبھاگ کے کارکاری ابھیانتہ دیپک خامبیت نے کہا ہے کہ بلڈنگ کا نیرکشن جلد ہی کیا جائے گا اور بلڈنگ کی سررشناتمک لیکھا پرکچھا ریپورٹ تیار کرنے کے نردیش ہم نے دے دیئے ہیں اور آوشک کاریہ ہونے پر تتکال اسے کیا جائے گا جاگی بلڈر کے خلاف میرہ روڈ تھانے میں ایک کروڑ تیرہ لگ چھانچٹ روپے دے کر فلیٹ دوسرے ویکتی کو بیچنے کا معاملہ درز کیا گیا ہے میرہ روڈ نوازی شرافت علی نے جاگیٹ بلڈر کے ایسر پروجیکٹ میں سولوی منزل پر 13,350 سکوئر فٹ کا ایک فلیٹ 2011 میں بک کیا تھا اس کے لیے ایک کروڑ تیرہ لگ چھانچٹ ہزار روپے انہوں نے دیئے تھے اس فلیٹ کا قبضہ 2013 میں دیا جانا تھا حالکہ شرافت سید علی نے شکایت یہ بھی کیے کہ انہوں نے ریرہ ایکٹ کا اولنگھن کرتے ہوئے بلڈنگ پرمیٹ نہ ہونے کے باوجود بھی بلڈر نے فلیٹ کی بکری کی پریوجنا کو 2016 میں نرماند کے انمتی ملی تھی حالکہ سید نے عاروپ لگایا کہ اس نے فلیٹوں کی بکری کے لیے دستاویز لے کر دھوکا گڑی کی ہے بلڈر نے جبکہ اس کے پاس بلڈنگ پرمیٹ بھی نہیں تھا میرہ روڈ پولیس نے جاگیٹ بلڈر کے امیت جاگیٹ کو اور اس کے ساتھیوں کے خلاف دھوکا دھڑی اور موپا ایکٹ کے تحت معاملہ درز کیا ہے کریم بلڈر نے میرہ روڈ ستیت نیا نگر کے ایک گھر میں ویدیش میں سمپرگ بنانے کے لیے اویر ٹیلی فون ایکسینج کا کام کرنے والے ایک ویکتی کو گرفتار کیا ہے اور تین لاگ بیانلیس ہزار روپے کی سمپتی ضبط کی ہے گجرات راج ایٹی ایس کے پولیس ادھیک چک پرمار کے انسار اپراج شاکہ نرک چک اویناز قرارے نے مہیش پاٹل کے آدیس پر سجاد سید فلیٹ نمبر 603 اینجی پلازا بیلڈنگ پوجا نگر میرا روڈ کے نیواسی کے گھر پر چھاپے ماری کی ہے اس کے گھر میں ویدیش سے سمپرگ کرنے کے لیے اویر ٹیلی فون ایکسینج سنچالیت ہوتے پائے گئے ہیں ویدیشوں میں بھارتیوں سے سمپرگ کرنے کے لیے اس ٹیلی فون کا استعمال کیا جا رہا تھا اس کے لیے بی ایس اینل کمپنی کے گیٹوے کو بائی پاس کیا جا رہا تھا نتیزتن بھارت سرکار دورہ پرابت راجسو کو برباد کیا جا رہا تھا کال کی نگرانی نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ یہ بی ایس اینل گیٹوے سے نہیں گزرتی تھی ٹیلی فون ایکسینج سے 32 سم کارٹ سلوٹ کے 3 سم باکس 125 سم کارٹ سم باکس سے جڑے انٹینہ ہیٹوے راوٹر مینی لیپ ٹوپ لین پورٹ سوچ کیبل آدھی 3,42,500 روپے ضبط کیے گئے ہیں بھادوی ادینیم کی دھارہ 420 کے تحت نینگر پولیس ٹیشن میں بھارتی ٹیلی گراف ادینیم 1985 کی دھارہ 4,30 اور 25 اور بھارتی وائرلیس ٹیلی گراف 1933 کی دھارہ 3 اور 6 کے تحت ماملہ درز کیا گیا ہے